تارک بھائی بات یہ ہے کہ ابھی جو میں آپ لوگوں کی بھڑکیلی سپیچے سن رہا ہوں تو میرا خیال میں تو آپ کے ساتھ تو بات ہوئی نہیں سکتی سنوائے یار ذرا کس لیول پہ پولیٹکس پی ایم ایل این لے گئی ہے تارک بھائی یہ بہت زیادہ ذاتیات مبنی سیاست نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ جسے کرتے ہیں پرسلائیز پولیٹکس پرووکٹیف دیکھے بلکل جی میں بلکل اس پہ آ رہا ہوں لیکن صرف ایک بات جو میرے بھائی علی نے آپ سے کی ہے صرف ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڑیول دے دیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آئین میں صرف یہ نہیں لکھا ہوا کہ نوے دن میں الیکشن ہونے آئین میں دو باتیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو صوبوں میں نگران حکومتیں ہوں گی یہ بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ آئین کا ایک حصہ پڑھیں گے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کو نہ پڑھا جائے الیکشن آزادانہ ہوں گے منصفانہ ہوں گے اور اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کی نگران حکومتیں ہوں گی جو جن ٹرمز پر یہ الیکشن چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے جب تک تا قیامت اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے تو قیامت تک پاکستان میں کبھی نہ آزادانہ ہوں گے الیکشن ہو سکتے ہیں نہ منصفانہ ہو سکتے ہیں صوبے میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں میں پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے مرکز میں پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو ابھی صوبے میں الیکشن کال ہو رہے ہیں تو یہ سپریم کول کو سمجھائے نا آپ نے اس کو تو بولے ہی رہے گی تو یہ اگر چاند میں مہینے اچھا آپ یہ ذاتی سیاست کیوں ہو رہی یار جو پی ایم ایل ایل ذاتی سیاست کیوں کر رہی یار جو لفز یوز کر رہی ہم لفز یوز ہی کرتے ہیں اس طرح کے ٹاک شوز میں آ جاتے تو بہت بہتر ہوتا اور اس کے لیے دروازے کھولے تھے آپ کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے سر میرا سوال وقت ہی قلت ہے میں کہہ رہا ہوں یہ ذاتیات پر مبری سیاست کیوں کر رہے ہیں جہاں تک دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حملے ذاتی حملے غلط کیسز گرفتاریاں جیلیں پاکستان مسلمین قنون کی لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ میاں نوازشیر صاحب کی امیجی ایک فیملی وہ خود شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز سمجھا گیا انہوں نے بھکتے ہیں میرا خیال ہے کسی نے نہیں سر پوائنٹ آگیا یہ کوئی ایک برائی دوسری برائی کا جواب نہیں یہ اگر علی نواز ایوان نے برائی کیے گی پارٹی نے غلط کیسز کی ہے جو میں نے آپ سے کہتا کہ آپ سیول جی 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 فرما ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں انہوں نے جو بات کیا وہ وہی بات کی جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کر چکا تھا ٹھیک کہ آپ کارکنوں کو ڈھال بنا کے کارکنوں کو دروازے پہ کھڑے کر کے کہیں مجھے وہ گرفتار نہیں کر سکتا یہ بات سر آپ کا پوائنٹ میں ایک منٹ بلکل ٹھیک ہے نیائی صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے انٹیلیکچول آنیسٹی کیا ہوتی ہے اور ڈس آنیسٹی کیا ہوتی ہے فیشزم ماشاءاللہ میں سب تاتا وہ کہتے ہیں مور آور اور وہ بھی پھول جھار دیتے جو انہوں اسمبلی کے فلور پر جھارے تھے کہ انٹیلیکچول فیشزم اب میں یہ بتائیں کہ یہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہٹلر ووٹ کی طاقت صحت ہے محسولینی ووٹ کی طاقت صحت ہے لیکن اسی طریقے جو وائلنس کو سانسا پر موٹ کیا تھا اصل کرائیسٹی یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب بجائے اس کے کہ ایک چیز کو سمجھنے کے اور سوچنے کے کہ ہم کہاں لے پہنچ آج یا کہاں کھڑے ہیں وہ اس جگہ پہ لے آئے ہیں یہاں پہ ان کی واپسی اپنی مشکل ہے انٹیلیکچول فیشزم تو نے دیکھ لیا کہ اس کے لئے کون سی فیشزم ہوتی ہے یہ کون سی جیسے ڈنڈوں کے ساتھ گھار کے اندر پولیس کو روک لیں گے بندے رکھے ہوئے ہیں فیشز کون ہوتا ہے جو تشدد سے اپنی سیاست کو آگے بڑھاتا ہے یہ میں نے پولیڈیکل سیاست پڑھی ہے اس کے علاوہ کو ڈیفی نیشن ہے جو بھائی صاحب مجھے بتا دے جو ان کو اتنے دل پہ دعا لگی ہے میں نے کوئی اس کو یہ نہیں کہا کہ فیشزم کا مطلب یہ ہے کوئی بہت کوئی واہجات آج بھی ایک پولیڈیکل ٹرم ہے ایک بندہ جو ہے وہ سعودی عرب کے بادشاہ کے رول کے اوپر اور کیومنسٹ پارٹی چائنہ کے رول کے اوپر سوی رالے ٹبک رہی ہیں وہ کئی دور کہہ جو کہ میرے پر اختیارات ہونے چاہیے کیا وہ جمہوری اختیارات ہیں جو محمد منٹ سلمان کے پاس تھے جو کیومنسٹ چائنہ میں ہیں جو اس کو چاہیے ہیں عمران خان کا آپ کو ساڑھے تین سالوں کے کہتا رہا ہے کہ نہیں جو جا یہ بھی کم ہے یہ اس کے اوپر ساری بھی سیاستان کے سوار کی رکھی ہے وہ کہتا ہے what goes around comes around اللہ کہ جائے کرنا کیا ہے انہوں نے کلسوم نواز کی بیماری کی مضاق اڑایا نوازشیق بھی بیماری کے مضاق اڑایا اللہ کیا نظام ہے کہ اپنی بیماری کے بارے میں کیا کیا ٹرنس چل رہے ہیں صحیح اگل ہے دیکھو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں نے وہی کیا نا